ہی گائز اسیس شاما ویلکم تو شاما سلیشیس فورس یوٹیوب چینل فرنڈز کیسے آپ لوگ امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو فرنڈز آج میں آپ کے لیے جو ریسیپی لے کر آئی ہوں ہیں بیسن کے لڈو جی ہاں فرنڈز جو ہماری نانیا اور دادیاں شوق سے گھر میں بناتی تھی اور یہ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی بنتے ہیں دانے دار بنیں گے اگر آپ اس ریسیپی کو انڈ تک فالو کریں گے اور آپ بیکری کو بھول جائیں گے کہ وہاں سے لائیں بلکہ آپ گھر میں ہی اسے بنائیں گے تو آپ اس ریسیپی کو اگر بنانا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں تو اسے انڈ تک فالو کریں اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل شاما سلیشیس فورس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں آئی ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں فرنڈز آپ میری ریسیپی سکور لائک کے بٹن پر کلک کر کے لائک ضرور کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن مل سکے اور اپنے فرنڈ رو کلک کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں فرنڈز آئیں ہم مزیدار لڈو کی ریسیپی کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا بورا تیار کریں گے یہ اس کا ٹاپ سیکرٹ ہے اگر آپ زیادہ دے تک لڈو کو رکھنا چاہتے ہیں فرنڈز اس کے لئے ہم ڈیٹ کپ یعنی بانانا ہاف کپ چینی اور ہاف کپ پانی لیں گے اور اس کو ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے میئرمنٹس میں آپ نے گلتی نہیں کرنی یہی آپ نے لینا ہے تاکہ آپ کے پرفیکٹ لڈو بنے تو اس کو آپ نے مسلسل سٹر کرتے رہنا ہے یہاں پر میں نے میڈیم آنچ پر اسے رکھا ہے تو جیسی یہ تھوڑا ڈیزول ہو جائے گی چینی تو آپ نے آنچ کو سلو کر دینا ہے تاکہ یہ جلی نہیں اگر یہ جل گئے تو آپ کے لڈو بھی کروئے ہی بنیں گے تو فرنڈز اس بات کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے سٹر کرتے رہنا ہے یہ دیکھیں اب اس میں ڈیزول ہو گی ہے چینی پانی میں چینی کا اپنا پانی بھی نکلتا ہے تو اگر آپ کو یہ زیادہ لگ رہا ہے تو یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں چینی اپنا پانی بھی چھوڑتی ہے تو اب یہ ٹائم آگیا ہے کہ یہ خوشک ہو رہا ہے پانی تو آنچ کو سلو کر دیں اور اس کو اور زیادہ سٹر کر دیں تو یہاں دیکھیں یہ اچھی طرح سے پانی سکا دی ہے میں نے اور اس کے موٹی موٹی جو گٹلیاں اس کو آپ نے اس طرح سے دبا کے پیس لینا ہے اور اس کو اب آپ جولے کو بند کر دیں اور اس کو آپ نے اب تھنڈا کر لینا ہے اب یہ بہت گرم ہے اتیاد سے کیجئے گا تو اس کو بعد میں ہم گرائنڈ کریں گے تو اب اسے ہم سائٹ پر رکھ دیں گے اب اس فلیم پر دوبارہ سے ہمیں اکڑائی رکھ دیں گے اور اس کے اندر تین کپ بیسن ایڈ کریں گے اسے آپ چھان لیجے گا تو فرنٹس اگر آپ کا بیسن موٹا ہے تو اسے گرائنڈ کر لیں دوبارہ سے تو یہ باریک ہو جائے گا اور اس کے اندر تین چوتھائی کپ ہم نے گھی لینا ہے یہاں پر میں دیسی گھی لے رہی ہوں اس میں گھی ہی یوز کرنا ہے آئل سے نہیں بنیں گے اس میں آپ نے گھی یوز کرنا ہے یہ آپ نے ضرور کیا لگنا ہے تو ابھی اس میں تین چوتھائی کپ میں نے ڈالا ہے تو اگر ہمیں ضرورت پڑی یہ ڈرائی ہوا بیسن تو اس میں ہم ون ٹیبل سپون اور ایڈ کر لیں گے تو یہاں دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے گھی میں مکس کر لیا ہے تو اب یہ مجھے تھوڑا سا ڈرائی لگ رہا ہے اس کو آپ نے ہلکی آنچ پہ بیسن کو بھوننا ہے دیس پہ نہیں ورنہ یہ جل جاتا ہے یہ بہت سنسٹیف ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے تو اب یہ جو ہے تھوڑا سا ڈرائی ہے تو اس کے اندر میں تقریبا ہم ون ٹیبل سپون اس کے اندر میں دیسی کی دوبارہ سے ایڈ کروں گی کیونکہ تھوڑا سا اس کو ہم نے جو ہے وہ اس طرح سے بھوننا ہے اور اس کو ڈرائی نہیں رکھنا تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ کو گھی کا بھی اندازہ ہو جائے گا زیادہ نہیں ہوگا گھی اگر زیادہ ہو گیا تو ہمارے لڈو جو ہے وہ ڈھیلے ڈھیلے بنیں گے تو وہ اپنی فوم میں نہیں بنیں گے تو یہ آپ نے جو ہے آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے تو میئرمنٹس جو میں نے بتائی ہے اس کے مطابق ہی آپ نے بنانا ہے تو یہ دیکھیں اب یہ اچھی طرح سے روست ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کی اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو گی ہے تو اب یہ دیکھیں اس طرح سے پھیلنا شروع ہو جائے گا اگر یہ اس طرح سے پھیلے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو بیسن ہے وہ اچھی طرح سے روست ہوا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو بھونتے جانا ہے ہلکی آنچ پہ اور اس کی اچھی خوشبو آنا شروع ہو جائے تو ہمارا بیسن جو ہے وہ اچھی طرح سے روز ہو گیا تو اب یہ روز ہو چکا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کو دانے دار بنانے کے لیے اس کے اوپر تھوڑے سے جو ہے پانی کی چھینٹیں اس کے اوپر پھینکیں گے تاکہ یہ جو ہے وہ دانے دار بنے لڈو اس طرح سے لڈو جب آپ کھائیں گے تو آپ کے موں میں جو ہے وہ دانے دار ہوں گے تو تھوٹے چھوٹے اس کے دانے آئیں گے تو وہ بہت مزے کے لگتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں جو آپ کو بتا رہی ہوں یہ ہم نے بزرگوں سے بڑوں سے سیکھ کے تو یہ ساری چیزیں کی ہیں تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو لڈووں کا ٹیسٹ ہے وہ اور زیادہ مزے کا بنے گا اب پانی کی چھینٹیں اس میں آپ گرا دیں دو چھینٹیں میں کر رہی ہوں تو اس کو فورل آپ نے مکس کرنا ہے اور اس کو اور تھوڑا سا پکانا ہے تاکہ یہ پانی جو ہے یہ بھی تھوڑا سا اگر زیادہ بھی ہو جاتا ہے تو وہ ٹرائے ہو جائے زیادہ نہیں چھڑکنا تھوڑا سا چھڑکنا ہے تو یہ دیکھیں اب یہ دانے دار ہو گیا آپ خود دے سکتے ہیں تو اب تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس کو آپ یہ دیکھیں اس طرح یہ پھیلے گا تو اس کو اب آپ چولے سے اتار دیں یہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے چولے سے اتارنے کے بعد اس کے اندر ہم ون ٹی سپون جو ہے وہ الائچی پاودر ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ دانے بھی اس کے ڈال سکتے ہیں لیکن اس کا چھلکا نہیں ڈالنا تو اب یہ ہو گیا ہے تو اب یہ دیکھیں کہ میں نے جو یہ بورا تھا اس کو میں نے مکسی میں کر لیا تھا اب اسے میں چھان لوں گی تاکہ جو تھوڑے بہت اس میں موٹے موٹے چینی کے دانے ہیں وہ اس کے اندر سٹین ہو جائیں تو اس طرح سے جو ہے ہمارے پاس سموت بورا جو ہے وہ آجے گا وہ موں میں اس کے موٹے موٹے دانے نہیں آئیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے کر لیں گے اور جو تھوڑا سا رہ جائے گا اسے بھی گرائنڈر میں آپ پیس کے پھر دوبارہ چال لیں تو اب یہ جو بیسن ہے یہ اتنا تھنڈا ہو گیا کہ میں اپنا ہاتھ اس میں ڈال سکتی ہوں زیادہ گرم میں نہ ڈالیے گا آپ کے ہاتھ جل جائیں گے تو جب یہ تھنڈا ہو جائے زیادہ تھنڈے میں بھی نکلنا بلکل اتنا کہ یہ نیم گرم ہو تو اس کے اندر بورا ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے اور اس میں آپ نٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں نٹس نہیں یوز کری مجھے وہ سمپل ہی پسند ہے آپ اس میں کیشوز آلمنٹس اور پسٹیشو ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے کٹھا آنا شروع ہو جائے گا تو اب میں اس کو جو ہے وہ اس کے لڈو بنا لوں گی تو اس طرح سے دبا دبا کے جو بھی سائز آپ کو چاہیے آپ اس کو بنائیں ایک مٹھی جتنا میں لے رہی ہوں اور اس کو اس طرح دبانا ہے تاکہ لڈو جہاں سخت ہوں اگر آپ دھیلے بنائیں گے تو بکھر جائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اسے دباتے ہوئے اس کے اندر اس کو آپ نے کر لینا ہے ہتھیلی میں یہ دیکھیں آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ یہ کتنا سخت ہو گیا دبا دبا کے بنائیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا تو اس طرح سے سارے لڈو اسی میتھر سے ہم تیار کرنے کے اسے پلیٹ میں رکھتے جائیں گے تو لیجے فرنڈز ہمارے مزددار بیسن کے لڈو تیار ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آتی ہے تو آپ اسے ضرور بنائیں اور اس طرح سے پلیٹ میں آپ اسے گھارنش کر دیں اپنے فینڈو کلین کے ساتھ اس ریسپی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا یہ بہت زبردست بنتے ہیں سردی گرمی جس موسم میں بھی آپ اسے کھانا چاہتے ہیں آپ کھا سکتے ہیں اور اس سے چائے کے ساتھ کھائیں اور بچوں کو لنچ باکس میں دیں یہ بچوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے بہت بچوں کو اس سے جو ہے طاقت بھی ملے گی اور جو بچے نہیں لنچ وغیرہ کھاتے تو بیسن کے لڈو تو ضرور کھائیں گے تو اس طرح سے میں سپرنکلز کے ساتھ اس کو گارنش کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو آلمر سے یا پسٹیشو سے بھی اس کو آپ گارنش کر سکتے ہیں آپ اپنے فرنٹس کو پیش کریں چائے کے ساتھ تو وہ بہت خوش ہوں گے اور آپ کو پوچھیں گے یا آپ نے کہاں سے لیا تو آپ تو جانتے ہیں ہومیڈ اس دی بیس تو آپ اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا اور مجھے آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اور میری آنے والی ریسپی اس کو دیکھنے کے لیے میرے چینل شماس لیشیس فورس اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو فوراں اس کا نوٹفکیشن ملے اور آپ کو وہ ویڈیو بھی فری میں دیکھنے کو ملے تو فرنٹس اسی طرح سے میرے چینل کو دیکھتے رہے اور مجھے آپ ضرور کمنٹس میں بتائے گئے یہ آپ کو کیسے لگی تینکیو فور واشنگ بائی بائی